السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہو جائے گا کہ یہ آپ کی کہانی ہے سو لیٹس گیت سٹارٹی یہ آپ کی کہانی ہے تم غریب ہو اور تمہارا تعلق غریبوں کے بالکل نچلے درجے سے ہے تم صرف سال میں ایک بار ہی بکرے کا گوش کھا سکتے ہو تم صرف سال میں ایک بار ہی گائے کا گوش کھا سکتے ہو تمہاری سیلری ختم ہو جاتی ہے منت ختم ہونے سے پہلے ابھی پندرہ تارک ہوتی ہے بارہ تارک ہوتی ہے تیرہ تارک ہوتی ہے اور تمہاری سیلری ختم ہو جاتی ہے لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ آپ کا گزارہ کہیں نہ کہیں سے کروا ہی دیتا ہے آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے اور آپ کا بھرم اللہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح رکھ ہی لیتا ہے اس میں سے ایک بات بھی غلط ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا یہ آپ کی کہانی ہے میری نہیں یہ آپ کے آس پاس لوگوں کی کہانی ہے جنہیں آپ دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہو تم ہمیشہ انتظار کرتے ہو تبدیلی کا کہ تبدیلی کب آئے گی تبدیلی کب آئے گی تم ہمیشہ انتظار کرتے ہو اور تم ان لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہو جو تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں تم ہمیشہ موزوں کا انتظار کرتے ہو تم ہمیشہ اس چیز کا انتظار کرتے ہو کہ موزہ ہو جائے کوئی جادو ہو جائے صبح میں اٹھوں تو میرا دن نیا ہو اب زندگی میری بدل جائے گی پچھلے پچیس یا تیس سالوں سے آپ یہی انتظار کر رہے ہو کہ موزہ ہو جائے اور آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے کیا میں غلط ہو کیا آپ موزے کا انتظار نہیں کرتے کیا آپ خواب نہیں دیکھتے کیا آپ دعا نہیں کرتے یا اللہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میری زندگی تبدیل ہو جائے آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو موزے کا انتظار کرتے ہیں جو تبدیلی کا انتظار کرتے ہیں تم پرواہ کرتے ہو کہ لوگ کیا سوچتے ہیں تم پرواہ کرتے ہو کہ لوگ کیا کہتے ہیں تم پرواہ کرتے ہو کہ لوگ کیا کہتے ہیں تم پرواہ کرتے ہو دوسرے کیا سوچتے ہیں تم اپنی پرواہ نہیں کرتے تم ہمیشہ مدد کے لئے تیار رہتے ہو کسی کی بائی خراب ہو جاتی ہے تم ٹوک کرنے کے لئے منتظر ہوتے ہو کسی کا پیٹرول ختم ہو جائے تم اس چیز کے انتظار میں رہتے ہو کہ میں اس کو اپنا پیٹرول دوں گا کیا یہ غلط ہے کیا یہ صحیح نہیں کیا یہ حقیقت نہیں آپ کے پاس کچھ نہیں لیکن دینے کے لئے آپ کا دل بہت بڑا ہے کیا یہ حقیقت نہیں کیا یہ آپ کی کہانی نہیں لیکن اب کہانی یہاں سے غور کیجئے گا شاید آپ کو برا بھی لگ جائے لیکن ہم جو لوگ ہیں نا وہ لوگوں کی کہنے میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اپنا مستقبل اور اپنا شکر پن ختم کر دیتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ ہم جس حال میں بھی رہتے ہیں آپ جس حال میں بھی رہتے ہو آپ شکر ادا کرتے ہو لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے people make you realize کہ لوگ تمہیں احساس دلاتے ہیں you are imperfect کہ تم نامکمل ہو تم میں کوئی عیب ہے لوگ تمہیں احساس دلاتے ہیں کہ تم میں کوئی عیب ہے یا تم نامکمل ہو تم میں کوئی خامی ہے people make you realize لوگ تمہیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ you are imperfect کہ تم مکمل نہیں ہو people say you are nobody لوگ تم سے کہتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں تم جتنا بھی ان کے لئے کچھ کر لیتے ہو لیکن ان کا جواب ایک ہی ہوتا ہے you are nobody تم کوئی بھی نہیں تم کچھ بھی نہیں people say you are nothing ہم اپنا خون کا کترہ بھی بہا دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں you are nothing آپ ہمیشہ مدد کے لئے تیار رہتے ہو آپ کے پاس سو روپے ہوتے ہیں اور کوئی مانگ لیتا ہے تو آپ اسے دے دیتے ہو یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کی جب میں پیسے نہیں بچے لیکن پھر بھی لوگ آپ سے کہتے ہیں you are nothing کیونکہ وہی لوگ جن کو آپ سو روپے دیتے ہیں وہی آپ کا مزاک اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ابے تیر پاس کچھ ہی نہیں کیونکہ تم اپنا دے دیتے ہو سب کچھ اور دے کر وہ لوگ تمہیں تنس مار رہے ہوتے ہیں یا تمہیں اس بات کا احساس دلارے ہوتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو انہیں صرف تم سے مطلب تھا اور جب مطلب نکل گیا تو انہیں اس چیز کا احساس بھی ختم ہو گیا کہ تم نے ان کی مدد کی تھی وہ احساس سے بے احساس وہ بے احساس لوگ ہیں ان کے پاس سوچنا کے لئے صرف ان کے لئے وہی خود ہیں صرف وہ لوگ صرف اپنے لئے سوچتے ہیں لیکن تم ان میں سے نہیں تھے تم دوسروں کے لئے سوچتے تھے This is your story کیونکہ you think about others you care about others تم دوسروں کے لئے سوچتے تھے تم دوسروں کے لئے مدد کرتے تھے تم دوسروں کے لئے ہاتھ بڑھاتے تھے تم کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے تھے You never think about yourself Isn't correct کیا یہ صحیح نہیں Isn't your story کیا یہ تمہاری story نہیں چاہے کچھ point تمہاری story سے ملتے ہو یا نہ ہو لیکن یہاں پہ کچھ باتیں ضرور آپ کی کہانی میں ملتی ہیں People say you are loser لوگ کہتے ہیں تم ناکامیاب شخص ہو تم ہارے ہوئے شخص ہو تمہارے پاس ہے کیا کیونکہ تم نے ساری زندگی امانداری سے گزار دی ساری زندگی حلال میں گزار دی حلال کمانے کی کوشش میں گزار دی آج تمہارے پاس نہ گاڑی ہے نہ تمہارے پاس اپنا گھر ہے نہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے تمہارے بچے پندرہ دن بھوکے رہتے ہیں اور لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں People say you are loser کیونکہ تم اپنے بچوں کے لئے کچھ نہیں کر سکے تم اپنے بچوں کے لئے جادات نہیں بنا سکے کچھ بھی نہیں کر سکے حلال کمانے کے چکر میں تم نے سب کو چھوڑ دیا وہ لوگ اس لیول پر تمہیں لے آتے ہیں کہ تم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ کہ حلال کمانا صحیح بات نہیں ہے اس بات کو ذرا غور کیجئے گا جو میں نے کہی ہے کہ آپ کو اس درجے پر پچھا دیتے ہیں اس لیول پر آپ کو پچھا دیتے ہیں لوگ آپ کی انسلٹ کر کے آپ کو آپ کو ریلائز کرا کے آپ کو تانے مار کے پھر آپ یہ سوچتے ہو میں نے کیا کہ مجھے غلط راستہ پر غلط راستہ چننا چاہئے تھا میں نے صحیح راستہ چن کر غلطی کی اور جب آپ یہ سوچتے ہو تو پھر شیطان آپ کی مدد کرنے میں لگ جاتا ہے اور آپ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہو سو پیپل سی یو آر لوزر لوگ کہتے ہیں تم ہارے ہوئے ہو تم ناکامیاب شخص ہو تمہارے پاس ہے ہی کیا میرے ابو اکثر مجھے یہ لفظ کہتے تھے تو میں نے اس کہانی میں ایٹ کرنا چاہا شاید آپ کو بھی کچھ لوگ کہتے ہو یہ لوگ آپ کو احساس دلاتے ہیں لوگ آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں تم بوجھ ہو ہر کسی پر جو تمہارے آس پاس ہے جو تمہارے آس پاس لوگ ہیں ان پر تم بوجھ ہو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں لوگ پیپل سی لوگ کہتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے لوگ کہتے ہیں تم وہ نہیں کر سکتے انہیں اس چیز کا یقین ہی نہیں کہ تم کر سکتے ہو اگر تم کر بھی سکتے ہو تو تمہیں اس چیز کا احساس دلاتا کہ تم نہیں کر سکتے یہ باتیں کہہ کر تمہیں پستی ملے جاتے ہیں یہ باتیں کر کے تمہارا اعتماد ختم کردتے ہیں یہ باتیں کر کے تم میں جو حوصلہ ہوتا ہے جو courage ہوتا ہے جو confidence ہوتا ہے اسے ختم کر دیتے ہیں you can not do this تم یہ نہیں کر سکتے you can not do that تم وہ نہیں کر سکتے مجھے teachers نے metric تک یہ نہیں کہا کہ تم first آ سکتے ہو مجھے یہ نہیں کسی نے کہا کہ تم اچھے number حاصل کر سکتے ہو لیکن graduation میں میں نے خود سے عہد کیا کہ میں کر سکتا ہوں اور میں نے کر کے دکھائے جو بچہ c grade سے بھی c d grade لاتا تھا وہ b سے بھی اوپر اچھے number لے آیا کیسے کیونکہ اس نے اپنے آپ پر یقین کیا اس نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی اس نے لوگوں لوگوں کے یقین کو توڑ دیا you can not do this or you can not do that یہ لوگ اکثر تمہیں کہتے ہوئے نظر آئیں گے تم یہ نہیں کر سکتے تم وہ نہیں کر سکتے تم ان کی باتوں میں بلکل نہیں آنا بلکل نہیں آنا کیونکہ وہی لوگ تمہیں ناکامیاب بنانے میں سب سے پہل کرتے ہیں وہ حاسد ہے وہ وہ jealous لوگ ہیں آپ کی جو positive سوچ تھی اسے negative میں بدل دیتے ہیں یہ لوگ people say you can not do anything لوگ کہتے ہیں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر تم کچھ کرنے کے بھی قابل ہو تو کچھ کر نہیں سکتے کہ تم نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں آگے بڑھنے نہیں دے سکتے چانس تو دور کی بات ہے تمہیں آگے بڑھتے ہوئے دیکھ بھی نہیں سکتے لوگ تمہیں ان کو حیرانہ ہے تمہیں ایسے لوگوں کی باتوں کو نظرانداز کرنا ہے اپنے اللہ سے مانگنا ہے کامیابی اپنے اللہ سے مانگنی ہے اور محنت کرنی ہے چاہے کامیابی ملے نہ ملے لیکن اللہ سے دعا مانگنی ہے محنت کی بھی اور کامیابی کی بھی اور محنت بھی کرنی ہے اور آپ آخر کار تمہیں یقین آ جاتا ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں تمہارے بارے میں لوگ کیا بولتے ہیں تمہارے بارے میں اس کہانی کا اصل مقصد اب آتا ہے جتنی میں نے آپ کو کالٹیز گنوائیں وہ بسکلی کالٹیز نہیں تنس تھے لوگوں کے وہ اس بات کا آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں you are nothing you are loser you are burden you are imperfect you will do nothing اور آپ کو اس بات کا یقین آ جاتا ہے جو وہ لوگ کہتے ہیں یا سوچتے ہیں جب آپ کو اس بات کا یقین آ جاتا ہے you finally believe what people think and what people say about you تو آپ کیا آپ انہی جیسے بن جاتے ہو جو وہ لوگ کہتے ہیں you are failure پھر آپ واقعی میں failure کہلاتے ہو پھر آپ واقعی میں ناکامیاب شخص کہلاتے ہو because you don't believe on yourself کیونکہ آپ کو اپنے آپ پر یقین ہی نہیں رہتا this is your story I told you before میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آپ کی کہانی ہے لیکن ابھی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ fail ہو رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو اپنے آپ پر یقین نہیں رہا کیونکہ آپ نے لوگوں کی سننا شروع کر دی اتنے لوگوں نے آپ کو بولا کسی ایک شخص تو روز بولو نا تم پاگل ہو 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 ایک سال دو سال تک بولتے رہو وہ دو سال بہتے رہو ہاں میں پاگل ہوں بھائی یہ ایک حقیقت ہے مسلسل کوشش کرتے رہو انسان اکتا جاتا ہے انسان ناکامیابی ناکامیاب ہو جاتا ہے اور اس چیز پر یقین کرنے لگتا ہے جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں so you are lake of common sense تم میں common sense کی کمی آ جاتی ہے you are lake of confidence تم میں confidence کی کمی آ جاتی ہے and you have this thing by yourself اور یہ چیزیں تمہارے پاس ہوتی ہیں کیونکہ تم میں کمی ہوتی ہے you have this thing because of you یہ تمہارے پاس ہوتی ہیں یہ تمہاری وجہ سے اس کہانی کا مقصد صرف تھا کہ آپ اپنے آپ پر یقین رکھیں اب مجھے ضرور بتائے گا اس کہانی میں کتنی باتیں سچ ہیں آپ کے بارے میں کیا میں نے آپ کی کہانی لکھنے میں کوئی غلطی تو نہیں کی اگر غلطی کی تو مجھے ضرور بتائیں اور مجھے معاف کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ